آپ زبیری صاحب یہ نیب کیسز کے حوالے سے تو کنسنسس ہے ملک میں کہ یہ عام ٹویسٹنگ کے لیے پولیٹیکل وکٹمائیدیشن کے لیے ہوتے رہے لیکن نامائی کو تو فوج پر حملے ہوئے نا وہ تو فیکٹ ہے اس کو بھی سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے پھر دیکھئے میرا ہمیشہ سے ایک سٹینڈ رہا ہے کہ نیب قوانین کی ترامہیم ان کے اوپر کیسز میں تو سمجھتا ہوں نیب قانون کو خود ختم کر دینا چاہیے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس قانون کی اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر لوگوں کو اساتھ کیا کیا ہوا آپ بے شک آپ دیکھئے لوگوں کو عرصے درازتہ رکھا گیا پھر آپ دیکھیں ترمیم جو کی گئی پہلے اس کو نوے دن سے چودہ دن کیا گیا اور پچھلے گورنمنٹ نے جو لاؤ منسٹر صاحب کے زمانے میں جو ترمیم آئی اس کو پھر تیس دن کر دیا گیا یعنی چودہ دن سے بڑھا کے تیس دن کر دیا گیا اب ریمانڈ کا پیریٹ تیس دن کر دیا گیا نوے دن سے پہلے چودہ ہوا پہ چودہ سے تیس ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور یہ کچھ عرصے پہلے ہی ہوا ہے پچھلی گورنمنٹ میں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ بالکل غلط قانون ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ یہ ہمیشہ استعمال ہی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ہوا ہے آپ کو یاد ہے وہ احتساب بیورو ہوتا تھا وہاں ان کے کوئی آدمی تھے ان کا تو نام ہی رکھ دیا گیا تھا سیف اور ریمان کو احتساب اور ریمان کہتے تھے ہم لوگ کہتے تھے آپ دیکھیں یہ شروعات جہاں سے ہوئی اور کس زمانے یہ ایک ملٹری زمانے میں یہ لاؤ بنا نائنٹی نائن مصر اور آج تک دیکھیں کس بڑے آدمی کو اس قانون میں سزا ملی آپ دیکھیں کیسز سالہ سال چلتے رہے ان کو سزا نہیں ملتی لیکن ایک بات جو آپ نے کہی کہ دیکھئے یہ جو اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں نا white collar crime جسے کہتے ہیں جس کے اندر کہ یہ اس طرح کی corruption case میں کیونکہ یہ دیکھیں یہ ثابت ہونا ہمارے آپ basic principle ہے کہ ہم لوگ بے گناہ ہیں جب تک court ثابت نہیں ہو جاتا جب اس کے اندر قانون میں burden shift کر دیا تھا لیکن court نے پھر بھی interpret کیا اس میں تو documentary ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں جیل میں رکھنے یا arrest کرنے کی کیا تک ہوتی ہے یہ بڑے فوجداری کے بڑے وکیل بیٹھے ہیں یہ بہتر بتا سکیں گے کہ دیکھئے سر جب جب عابد زبیری صاحب جب ہم اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ہے political victimization کے لیے مخالفین کو نچوڑنے کے لیے ان کو خراب کرنے کے لیے اب اگلی بات پہ آئیں میں نو مئی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں آج جی آئی ٹی گئی attack جیل میں وہ کیا پوچھتے ہوں گے ویسے جی آئی ٹی والے مجھے نہیں معلوم دیکھئے کہ اب دیکھئے نا اب نو مئی کا سارا ملبا دیکھئے کل بھی ملبا گر رہا ہے کہ ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے شروع سے ہم لوگیں ایک ہی stand ہے کہ نو مئی کی سب نے مذہب مات کی کہ بہت غلط ہوا سب کچھ ہوا لیکن سر دیکھئے جو بات آتی ہے کہ ایک تحقیقات ہونی چاہیے آپ تحقیقات کریں بالکل آپ کو حق ہے آپ کریں اب یہ دیکھئے یہ جو پی ٹی آئی یہ جو چیئرمن ہے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب یہ جیل میں ہیں اور لیڈی کہہ دیں ایک سزا کاٹ رہے ہیں ان کی وہ اقلیل چل رہی ہے suspension of sentence کی کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ ای ٹی سی سے آرڈر لاتے ہیں کہ ان کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں اور ان کے تحقیق بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تو جو آدمی پہلی جیل میں اس کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے اس سے ثابت ہوا کہ لگا ایسی رہی حسن پاش صاحب اور کامران مرتضی صاحب جو ہارے سابق صدر ہیں وہ اس میں بہتر بتا سکیں گے کہ ایک آدمی پہلی جیل میں ہوتا ہے وہ ویرسی سزا کاٹ رہا ہے اس کو یعنی اگر اس کو یہاں بیل ہو جاتی ہے تو اس کو دکھا دیں گے کہ وہ جیل سے نہیں نکلے تاکہ اوریس ہو جائے اور یہ ہم نے ہمیشہ ہم نے دیکھا خاص طور پولٹیکل کیسز میں کہ جی وہ تحقیقات ہوتی نہیں ان کو مختلف کیسزوں فضا کے جیل میں ہی رکھا جاتا ہے